دوستو ہمارے چینل ایف ایس اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بین نوٹفیکشن کو اون کریں تاکہ ہماری تازہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ کافس ایپیسوڈ تھرٹین اس رات شریف ادین ماجدہ کے پاس نہیں آیا ماجدہ اس کو انتظار کر رہی تھی صرف اس غرصے کہ وہ اس سے اس کی بڑی بیوی شاہ بیوی کے بارے میں پوچھے اور یہ پوچھے کہ شاہ بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی شریف ادین نے اسے اپنی پہلی بیوی اور پہلی اولادوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا شریف ادین آج رات آیا ہی نہیں شاید اس طویل سفر کے دوران اس تھکن کے دوران ماجدہ کے ذورت اس کو نہیں تھی اور وہ آرام کرنا چاہتا ہو ماجدہ اپنے کمرے میں اکینی تھی تسلیم اور اللہ رکھی اس کو کھانا کھنانے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی تھی حویلی کے کسی گوشے سے کسی بھینس یا گائیں کی آوازیں سنائی دیتی تھی علی علصبہ حویلی میں کاروباری زندگی شروع ہو گیا چاروں طرف سے ترہ ترہ کی آوازیں آنے لگی اور ماجدہ کی آنکھ کھل گئی بہت ساری ملویوں کے کرکڑ آنے کا شور سنائی دے رہا تھا باہر کسی طرف کچھ لوگ زور زور سی بول رہے تھے کوئی گھوڑا بڑے زور سے ہن ہن آیا ماجدہ کی آنکھ تو کھل ہی گئی تھی لیکن وہ اٹھی نہیں وہ کافی دیر تک بستر پر ہی پڑی رہی کچھ دیر کے بعد تسلیم اس کے پاس آئی ہاتھ بو دھوک کر ناشتہ کر لو اس نے کہا پھر تمہیں شاہ بی بی کے سامنے پیش ہونا ہے وہ تمہارے انتظار میں ہیں ماجدہ پر ایک نئی گورہ ہر تاری ہو گئی وہ شاہ بی بی کی سوتن تھی شریف ادین کی چوتھی بی بی مگر اسے شاہ بی بی کے سامنے نہ جانے کس طرح سے پیش کیا جانا تھا ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد تسلیم اسے اپنے ساتھ لے چلے دن کی روشنی میں ماجدہ حویلی کے طویل برامدوں سے گزرتی ہوئی ایک کمرے کے دروازے تک پہنچی تسلیم اسے لے کر کمرے کے اندر گئی اندر کمرے میں ایک بڑی سی مسہری پر ایک عورت گاؤں تکیہ سے ٹیک لگائے دونوں ٹانگیں سمیٹے ہوئے بیٹھی تھی وہ بھاری بھرکم بدن کی ایک موٹی تازی عورت تھی اس کا جسم جگہ جگہ سے ڈھیلا پڑ چکا تھا جس چیز نے ماجدہ کی توجہ سب سے پہلے اپنی جانب کروائی وہ اس عورت کی جسم پر لدے ہوئے سونے کے زیورات تھے اس کی موٹی موٹی کلائیوں میں سونے کی درجنوں چوڑیاں بھری ہوئی تھی کانوں میں سونے کے بھاری بھاری بندے جھول رہے تھے اور گردن میں سونے کی ایک موٹی سی زنجیر لٹک رہی تھی ماجدہ نے کراچی میں کسی بھی عورت کو گھر میں اس قدر زیورات پہنے ہوئی نہیں دیکھا تھا اس نے شاہ بی بی کو سلام کیا لیکن شاہ بی بی نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بجائے صرف ایک لمبے سی ہوں بھری وہ ماجدہ کا سر سے پاؤں تک پورا جائزہ لے رہی تھی کیا نام ہے تیرا شاہ بی بی نے ماتے پر بلڈ ڈال کر تی کے لہجے میں اس سے پوچھا ماجدہ کے لئے یہ طرز مخاطب بلکل نیا تھا وہ اس کی عادی نہیں تھی کراچی میں سب لوگ اسے تم کر کے بات کرتے تھے اس نے اپنا نام بتایا بنگالن ہو شاہ بی بی نے پوچھا جی ہاں ماجدہ نے آکے جھکا کر کہا ماں باپ کہا ہے تیرے شاہ بی بی نے اسی طرح تحکیر امیز لہجے میں پوچھا وہ وہ بنگلہ دیش میں ہیں ماجدہ نے کہا یہاں کراچی میں کس کے ساتھ رہتی تھی اس نے پوچھا چاچا چاچی کے ساتھ ماجدہ نے احصہ سے کہا اور انہوں نے تجھے پچاس ہزار روپے میں میرے میاں کو بھیج دیا شاہ بی بی نے اسے کڑی نظروں سے گھورا میں میرا نکاح ہوا ہے ماجدہ نے دل ہی دل میں لرستے ہوئے کہا میں سائی کی بی بی ہوں اس ہوا میں نہ رہنا چھوکری شاہ بی بی نے تند لہجے میں کہا جو تیری اوقات ہے اسی میں رہنا گھروں میں جھاڑو برطن کرنے والی آوارہ چھوکرییاں ہویلیوں میں بی بیاں نہیں بنتی میرا میاں اپنے شوق کے لیے تجھے خرید کر لے آیا ہے بی بی نہیں خریدی جاتی باندھی خریدی جاتی ہے ماجدہ کا دماغ جیسے سن ہوا جا رہا تھا اس کے ہاتھ پہروں میں سنسنی دوڑ رہی تھی دیکھ ایک بات اچھی طرح سمجھ لے شاہ بی بی نے کہا تو باندھی ہے اور باندھی بن کر ہی رہنا کبھی بی بی بننے کی کوشش نہ کرنا فرنہ دھکے بار کر گھر سے باہر نکال دوں گی ماجدہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہ بی بی کی کڑوی باتوں کا کیا جواب دے شریفو دین نے تو اس سے بڑی میٹھی میٹھی بڑی محبت والی باتیں کری تھی اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کو بی بی کی طرح رکھے گا شادی دھوکے سے ہی سہی لیکن اس نے اسے بی بی تو مان لیا تھا مگر مگر یہ عورت یہ خوفنک عورت اپنی کہر علود باتوں سے ماجدہ کو قتل کیے ڈال رہی تھی تجھے یہاں رہنے سہنے اور کھانے پینے کی کوئی تقیب نہیں ہوگی شاہ بی بی نے کہا میرے سائن کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ تیری جیسی اور بھی کئی باندیاں خرید سکتا ہے ماجدہ سر جھکائے سب کچھ سن رہی تھی اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ صرف سن سکتی تھی بول نہیں سکتی تھی جس وقت شاہ بی بی یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اس وقت کمرے میں تسلیم کے علاوہ اللہ رکھی بھی موجود تھی ایک عورت بھی اس دوران اندر آگئی تھی وہ شاہ بی بی کے لیے لسی کا ایک بڑا سا گلاس لے کر آئی تھی پھر وہ بھی وہی رکھ گئی چل اب جا بنگالن شاہ بی بی نے لسی کا گلاس مو سے لگاتے ہوئے کہا کچھ دن آرام کر لے پھر کام دھندہ سنبھال لینا ماجدہ اس تمام عرصے میں کھڑی رہی تھی شاہ بی بی نے ایک بار بھی اسے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا شاہ بی بی کا حکم سنتے ہی وہ جلدی سے دروازی کی طرف پلٹی اس کی آنکھوں میں آسو بھارائے تھے اور دل ڈوبا جا رہا تھا تسلیم بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکال آئی شاہ بی بی نے بار بار لفظ باندھی استعمال کیا تھا ماجدہ نے یہ الفاظ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتی تھی باندھی باندھی کیا چیز ہوتی ہے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں تسلیم سے پوچھا باندھی باندھی کا مطلب ہے نوکرانی تسلیم نے آہستہ سے کہا ماجدہ چند لمحوں تک بلکل خاموش رہی مگر مگر سائن نے تو میرے ساتھ نکاح کیا ہے ماجدہ نے بہت کمزور آواز میں کہا اب یہ تو سائن کی مرضی ہے کہ وہ تمہیں یہاں کیا حیثیت دیتے ہیں تسلیم نے پہلو بچاتے ہوئے کہا مگر حویلی کے اندر تو شاہ بی بی کا ہی حکم چلتا ہے وہ سارا دن ماجدہ نے ایک نئی عزیت کے ساتھ گزارا اس حویلی میں اس کا ناجانے کیا حشر ہونے والا تھا شام کو شریف الدین اس کے پاس آیا وہ اس کے لئے پھولوں کے گجرے لے کر آیا تھا ماجدہ نے روتے ہوئے اسے شاہ بی بی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتایا ہر بوڑی عورت جوان عورت سے جلتی ہے شریف الدین نے ایک مسکرہت کے ساتھ کہا اس کی باتوں کا برا مت مانو کچھ دیروں میں سب کچھ شک ہو جائے گا شریف الدین آج تھکا ہوا نہیں تھا اس نے ماجدہ کو ساتھ لے کر اسے حویلی کے مختلف حصوں کی سیر کرائی ماجدہ کو یہاں رہتے ہوئے ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا شریف الدین ہر دوسری پسرے دن ماجدہ کے ساتھ رہتا شاہ بی بی نے ماجدہ کو اس دن کے بعد اپنے پاس نہیں بلایا لیکن کئی بار ان دونوں کا آمنہ سامنا ضرور ہوا شاہ بی بی نے ہر بار اس کا نام لینے کے بجائے اسے بنگالن کہہ کر مخاطب کرا ماجدہ کے چاروں طرف سرائکی بولی جاتی تھی اس حویلی میں وہ واحد فرد تھی جو اردو بولتی تھی بنگالی لہجے میں لیکن وہ سب لوگ اس کی بات سمجھ لیتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی تبدیلیاں نمودار ہونی شروع ہو گئیں شریف الدین کا ماجدہ کے پاس آنا جانا کم ہوتا گیا اور اب وہ ایک ایک ہفتہ اس کو شکل نہیں دکھاتا تھا چل بس بہت ہو چکا بنگالن ایک دن شاہ بی بی نے اسے کہا اب دوسری نوکرانیوں کی طرح گھر کا کام کار شروع کر دے اور اس نے کئی کام ماجدہ کے سپورت کر دیئے اس وقت اسے وہاں رہتے ہوئے چھ ماہ سے کچھ زیادہ کا عرصہ گزرا تھا اس تمام عرصے کے دوران ماجدہ کبھی اپنے اندر اس احساس کو بیدار نہیں کر سکی کہ وہ شریفو دین کی بیوی ہے شریفو دین کے کہنے کے مطابق وہ اس کی بیوی تھی اور شریفو دین نے اس سے نکاح کیا تھا لیکن اس حویلی میں اس کو کبھی بیوی نہیں سمجھا گیا حویلی کی دوسری ملازمائیں اور ملازم اسے معاینی نظروں سے دیکھتے تھے اور ان کے ہوتوں پر جو مسکرات ہوتی تھی وہ ماجدہ کے دل کے ٹکڑے اڑا دیتی تھی اور پھر بالاخر شاہ بیوی نے اسے باندھی کا درجہ دے دیا اسے اب دوسری نوکرانیوں کی طرح حویلی میں کام کاج کرنے پر معمور کر دیا گیا بہت بڑی حویلی تھی کاموں کی تو کوئی کمی نہیں تھی اور اب ماجدہ بھی یہاں کام کرنے والی نوکرانیوں میں بھی شامل ہو گئی شاہ بیوی ماجدہ کو ہمیشہ او بنگالن کہہ کر آواز دیتی تھی وہ کبھی اس کو اس کے نام سے مخاطب نہیں کرتی تھی چنانچہ جب ماجدہ نوکرانیوں کو ساتھ کام کرنے لگی تو دوسری نوکرانیوں نے بھی اسے بنگالن کہنا شروع کر دیا اب حویلی میں کوئی اس کا نام نہیں لیتا تھا سب بنگالن او بنگالن اسی نام سے پکارتے تھے شریف الدین اب ماجدہ سے بہت کم ملتا تھا کبھی کبھی تو ہفتوں گزر جاتے تھے وہ ماجدہ کے پاس نہیں آتا تھا ماجدہ خود کو دوسری نوکرانیوں کے ساتھ مصروف رکھنے کی کوشش کرتی تھی وہ اب جس سطح پر آ چکی تھی وہ نوکرانیوں کی ہی سطح تھی کیونکہ پہلے بھی اس کی یہی سطح تھی حویلی کی مالکن بننے کا تماشا کچھ دنوں تک تھا اور اب وہ ختم ہو چکا تھا گزرتے وقت کے ساتھ نئی داستان جنم لے رہی تھی اور پرانے نکول دھندلاتے جا رہے تھے ایک بار بہاول نگر آ جانے کے بعد ماجدہ یہاں سے کہیں نہیں گئی تھی کراچی اب محض ایک بھولا ہوا خواب تھا اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ شوکت اور سکندر اس کو فروخت کرنے کے بعد کس حال میں تھے اس نے تو ایک بار شریف الدین سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا بھی لیکن شریف الدین نے بتایا کہ اسے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے وہ دوبارہ ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا ماجدہ کافی حد تک سرائکی بولنا سیکھ گئی تھی اس کی زبان بہت عجیب سی ہو گئی تھی یہ بنگالی اردو اور سرائکی کا ایک ملغوبہ تھی تاہم وہ زیادہ سے زیادہ سرائکی بولنے کی کوشش کرتی تھی اسے چند بار حویلی سے باہر جانے کا بھی موقع ملا تھا شاہ بی بی باہر جب خریداری کرنے کے لیے جاتی تھی تو اس کے ساتھ ایک نوکرہ نہیں ضرور ہوتی تھی اور کئی بار وہ ماجدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اس طرح ماجدہ کو باہر کی دنیا دیکھنے کا موقع ملا ورنہ اس کا سارا وقت تو حویلی میں ہی گزرتا تھا چار سال کا عرصہ دیکھتے ہی دیکھتے پر لگا کر اڑ گیا ماجدہ کی عمرہ پندرہ سال کی ہو گئی تھی اور اسے اپنا وطن چھوڑے ہوئے چھ سال گزر چکے تھے اس چھ سال کی مدت میں اس کی زندگی نے جتنی کروٹے بدلی تھی ان کے بارے میں جب بھی وہ سوچتی تھی تو اسے خود یقین نہیں آتا تھا دن بھر کی محنت و مشکت کے بعد جب وہ بستر پر لیٹی تو اس کا سیند سیکڑ و میل کا سفر طائق کر کے ایک لمحے سے بھی کم کے عرصے میں باد و پور پہن جاتا ہاشیم اب کتنا بڑا ہو گیا ہوگا وہ اب کیسا لگتا ہوگا اگر میں اسے دیکھوں گی تو پہچان لوں گی اور کیا وہ اگر مجھے دیکھے گا تو پہچان لے گا بابا اور اماں کتنے بڑے ہو چکے ہوں گے خدا جانے وہ سب کس حال میں ہوں گے دونوں بھائی کس حال میں ہوں گے کیسی ہوں گے کیا کرتے ہوں گے مجھے یاد کرتے بھی ہیں کیا نہیں اس کی آنکھوں سے پھر لہو ٹپکنے لگا اس مدت کے دوران ماجدہ کو شریف الدین کی دوسری دونوں بیویوں سے بھی واقف ہونے کا موقع ملا پہلی بار اس نے ان دونوں کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ ایک تقریب میں شرکت کے لئے حویلی میں آئی ہوئی تھی شاہ بیوی کے بڑے بیٹے کمال نے کوئی امتحان پاس کیا تھا اور اس خوشی میں حویلی میں تقریب تھی کمال اور اس کا چھوٹا بھائی جمال بھی موجود تھے دوسری بیوی رضیہ بیگم اور دل نواز بھی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی شاہ بیوی اپنی دونوں سوطنوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اچانک اسے کسی کام کے ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے سامنے سے گزرتی ہوئی ماجدہ کا آواز دی عریب او بنگالن ذرہ ادھر تو آ بنگالن رضیہ نے چونکر کہا اور ماجدہ کی طرف دیکھا جو تیزی سے ادھر آ رہی تھی یہاں کوئی بنگالن بھی ہے ہاں یہ بنگالن ہے شاہ بیوی نے قریب آ جانے والی ماجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سائین نے اسے باندھی بنا کر گھر میں رکھا ہے کرانچی سے خرید کر لائے تھے اسے سنا ہے کرانچی میں بنگالی باندھیاں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں رضیہ نے ماجدہ کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا ماجدہ الفاظ کی تلواروں سے قتل ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتی رہی شاہ بیوی نے اسے کام بتایا اور وہ جلدی سے وہاں سے آگے بڑھ گئی شریف الدین اور شاہ بیوی کے دونوں بیٹے کمال اور جمال ملتان میں رہتے اور وہیں پڑھتے تھے وہ براور اپنے گھر آتے جاتے رہتے تھے ماجدہ کے بارے میں انہیں تسلیم نے بتا دیا تھا کہ سائین اسے کراچی سے نکاح کر کے لائے ہیں اور حویلی میں رکھ لیا ہے پچھلے سال دونوں بیٹے اپنے تعلیم ختم کر کے ملتان سے بہاول نگر آگئے تھے اور زمین اور جہداد کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے گزرتے ہوئے سال کے ساتھ ماجدہ کی ذات میں شریف الدین کی دلچسپی برابر گھڑتی چلی گئی تھی اور اب وہ بہت کب اس سے ملاقات کرتا تھا ماجدہ کو اس بات کا کوئی غم تھا نہ خوشی وہ تو شریف الدین کے قبضے میں آنے کے بعد سے آج تک محس ایک معمول کا کردار نبھاتی رہی تھی جس میں اس کے اپنے ارادے اور خواہش کا کوئی عمل دقل نہیں ہوتا تھا بیوی اور باندھی باندھی اور بیوی دونوں ہی طرح کے عذاب جھولتے ہوئے زندگی گزر رہی تھی جب تک وہ کرانچی میں تھی تب تک امید کی کرن اس کے وجود میں مدھم مدھم روشن تھی شاید کبھی کوئی واپسی کی صورت نکل ہے لیکن بہاول نگر آ جانے کے بعد تو یہ کرن بھی جل بوجھ کر راکھ ہو گئی تھی اور خاص طور سے شادی ہو جانے کے بعد تو سب کچھ مکمل طور پر نست و نبود ہو کر رہ گیا اس کے اور حاشم کی بیچ میں اب ایک ایسی دوری حائل ہو چکی تھی جسے کوئی نہیں مٹا سکتا تھا شریف الدین اور اس کی بیوی کی الگ الگ طریقوں سے چاکری کرتے ہوئے ماجدہ نے حویلی میں چار سال کا عرصہ گزار دیا اور تب ایک دن اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے حویلی میں اس کے لیے سب سے زیادہ مہربان اور قابل اعتماد شخصیت تسلیم کی تھی وہ اس کو اکثر شاہ بی بی کے کہہر و عذاب سے بچاتی رہتی تھی اور ماجدہ اس پر پورا بھروسہ کرتی تھی ماجدہ نے اپنے شیئر کا اظہار سب سے پہلے تسلیم سے ہی کیا تسلیم نے ایک دائی سے جو اس کی رشتے کی بہن تھی ماجدہ کا معاینہ کرایا اور دائی نے تصدیق کر دی کہ ماجدہ ماں بننے والی ہے اب ایسا کرو فیلحال اپنے زبان بند رکھو تسلیم نے راز درانہ انداز میں اس سے کہا وہ کیوں ماجدہ نے سادگی سے پوچھا وہ اس لیے کہ یہ مالکی نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی کہ باندھیوں کے ہاں وارث پیدا ہو تسلیم نے آہستہ سے کہا اس کے لہجے میں دکھ شامل تھا لیکن سائی کی دو اور بیویاں بھی تو ہیں ماجدہ نے کہا اور ان سے بچے بھی ہیں وہ بیویاں ہیں پاگل تسلیم نے کہا وہ خاندانی عورتیں ہیں خریدی ہوئی باندیاں نہیں ہیں شاہ بیوی ان کو کسی بات سے نہیں روک سکتی مگر تمہیں روک سکتی ہیں روک سکتی ہیں مگر کس چیز سے ماجدہ کی سمجھ میں بات پوری طرح نہیں آ رہی تھی وارث پیدا کرنے سے تسلیم نے صاف صاف کہا اگر اس کو پتا چل گیا کہ تم ماں بننے والی ہو تو وہ تمہارے بچے کو مروا دے گی میں جانتی ہوں وہ ایسا ضرور کرے گی مارزا نے آکے فار کر کہا پہلے کب کیسے آج سے کوئی دس سال پہلے تسلیم نے کہا وہ ایک باندھی تھی مشتری نام تھا اس کا سائن اسے کسی قریبی گاؤں سے خرید کر لائے تھے وہ بہت ہی غریب لوگ تھے لیکن پھر بھی مشتری کے باپ نے یہ شرد رکھی تھی کہ سائن مشتری کے ساتھ نکاح کرے اور رقم دے کر اسے لے جائے چنانچہ مشتری کا سائن کے ساتھ نکاح ہو گیا اور سائن اسے یہاں لے آئے چھ مہینے کے بعد مشتری ماں بننے والی تھی شاہ بی بی کو پتا چلا تو انہوں نے زبردستی مشتری کا بچہ مروا دیا مشتری بہت روئی وہ اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی لیکن شاہ بی بی اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی کہ باندھی کے یہاں اولاد ہو اور سائن نے انہیں روکا نہیں سائن کو اس بچے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تسلیم نے کہا خاندانی بی بیوں سے ان کی اولادیں موجود تھیں پھر وہ باندھی کے بچے کو لے کر کیا کرتے انہوں نے مشتری سے کہہ دیا کہ شاہ بی بی جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرو اور مشتری نے ایسا ہی کیا لیکن اس نے اس کے علاوہ بھی اور کچھ کیا اور کیا کیا ماجدہ نے پوچھا وہ استبل میں کام کرنے والے ایک نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی تسلیم نے آہستہ سے کہا لیکن ایک مہینے کے بعد مشتری کے گاؤں کے قریب جنگل سے دونوں کی لاشیں ملیں خوف کی ایک سرد لہر ماجدہ کی وجود میں سرسرانے لگی اس بچے کو دنیا میں آنا چاہیے تسلیم نے کہا تم دنیا میں بالکل اکیلی ہو تمہارا بچہ آگے چل کر تمہارا سہارا بنے گا ابھی تم کسی کو کچھ نہ بتانا اور جب بتانے کا وقت آئے تو سب سے پہلے سائن کو بتانا شاہ بی بی کو مت بتانا سائن کا جی چاہے گا تو شاہ بی بی کو خود ہی بتا دیں گے اور ویسے بھی کچھ دنوں کے بعد تو سب کو خود ہی معلوم ہو جائے گا ماجدہ اپنے اندر ایک نئی زندگی کی لہر اُبھرتی ہوئی محسوس کر رہی تھی وہ ایک اور نئے تجربے سے گزرنے والی تھی اور اس تجربے سے گزرنا چاہتی تھی وہ اپنے بچے کو جنم دینا اور زندہ رکھنا چاہتی تھی تسلیم نے ٹھیک کہا تھا وہ بچہ آئندہ چل کر اس کا سہارا بن سکے گا ماجدہ کو جب اس کا یقین ہو گیا کہ اب اس راز کو مزید چھپانا ممکن نہیں ہوگا تو اس نے ایک دن موقع پا کر شریفو دین کو اس کے بارے میں بتا دیا شریفو دین نے کسی خاص دلچسپی یا حیرت کا مظاہرہ نہیں کیا اچھا اس نے سرسری انداز میں کہا تسلیم کو بتا دینا وہ تمہارا خیال رکھے گی شاہ بی بی کو جب بچے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی ماجدہ نے یہ احتیاط بڑھتی تھی کہ وہ شاہ بی بی کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی تاہم ایک نہ ایک دن تو شاہ بی بی کو پتا چلنا ہی تھا کیوں رہی بنگالن تو نے مجھ کو بتایا نہیں کہ تُو شاہ بی بی نے آنکھیں نکال کر کہا مجھے مجھے خود بہت دیر سے پتا چلا شاہ بی بی ماجدہ نے بڑے سادگی اور مسئولیت کے ساتھ تسلیم کا سکھایا ہوا سبق اسے سنا دیا ایسی ننی تو نہیں ہے تُو شاہ بی بی نے چیخ کر کہا ماجدہ نے اس کے بعد کا کوئی جواب نہیں دیا وہ خاموشی سے وہاں سے چلی آئی شاہ بی بی نے دائے سے ماجدہ کا معنی کروایا دائے نے شاہ بی بی کو بتایا کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے شریف الدین کو جب سے اس بات کا علم ہوا تھا کہ ماجدہ ماں بننے والی ہے تب سے وہ ماجدہ سے اور بھی دور دور رہنے لگا تھا ماجدہ نے خود اس کے قریب کی کبھی خواہش نہیں کی تھی لیکن اب صورتحال بدل رہی تھی وہ شریف الدین کے بچے کی ماں بننے والی تھی شریف الدین نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا شاہد شاہد ہونے والا بچہ میرے لئے زندگی کی کوئی راہ بن جائے شاہد میرے لئے زندگی کی کوئی بہتر راہ کھولنے کا وسیلہ بن جائے وہ اکثر سوچتی ان دنوں ماجدہ کو اپنی ماں اس قدر شدت کے ساتھ یاد آتی تھی کہ اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا تھا ماجدہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا شریف الدین اپنی بچی کو دیکھنے تک نہیں آیا حالانکہ اس کو بچی کی پیدائش کی اطلاع اسی دن دے دی گئی تھی اس نے کافی دنوں سے ماجدہ کے شکل نہیں دیکھی تھی البتہ شاہ بی بی ضرور ماجدہ کے کمرے میں بچی کو دیکھنے کے لئے آئی وہ اپنے میاں کی اس اولاد کی شکل دیکھنا چاہتی تھی جس نے ایک باندھی کے ہان جنم لیا تھا بلکل اپنی ماں پر گئی ہے شاہ بی بی نے بچی کو دیکھ کر اپنے شہر کو بچاتے ہوئے کہا بنگالیوں جیسے ہی شکل و صورت ہے اس کی اس کا لہجہ تلخ تھا بچی کی پیدائش کے بعد ماجدہ کے کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اب حویلی میں نوکرانی کی طرح کام کرتے ہوئے اسے اپنی بچی کی بھی دیکھ بال کرنی تھی حویلی کی کئی نوکرانیوں کے رویہ اس کے ساتھ ہمدر دانا تھا اور وہ اس کو کام میں ریایتیں فرہام کر دیتی تھی ماجدہ نے اپنی بیٹی کا نام سمینہ رکھا تھا اسے یہ نام ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا تھا ماجدہ نے اس حویلی میں آنے کے بعد تسلیم کو ایک بہت بہربان عورت پایا تھا بہاول اگر آنے کے بعد تسلیم کو ہی اپنے سب سے زیادہ قریب پایا تھا ماجدہ نے تسلیم نے اسے اس حویلی میں رہنے کے توڑ طریقے سکھائے تھے مالکوں کے ساتھ پیش آنے اور ان سے بچنے کے راستے دکھائے تھے اور اسے اس خاندان کے لوگوں کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی ماجدہ تسلیم کو ہی اپنا سچا اور قابل اعتماد دوست اور رازدہ سمجھتی تھی اور تسلیم خود بھی ماجدہ کو اندر اور باہر کے ساری خبروں سے آگاہ کرتی رہتی تھی تینوں بیویاں اگرچہ ایک دوسرے سے الگ لگ رہتی تھی لیکن ان کے درمیان بڑی کھیچا تنی چلتی رہتی تھی سمینہ تقریباً ایک سال کی ہو گئی تھی شریف الدین نے اب ماجدہ سے جیسے قطع تعلق کر لیا تھا وہ مہینوں ماجدہ کی شکل نہیں دیکھتا تھا اور اپنی بچی کی تو شاید اسے شکل بھی یاد نہیں تھی اس نے اس میں کبھی کسی دلچسپی کا ظاہر نہیں کیا تھا اس روز تسلیم نے ماجدہ کو یہ بتا کر حیران کر دیا تھا کہ اگلے روز وہ سائن کے ساتھ پشاور جا رہی ہے سائن کہہ رہے تھے کہ کوئی چار پانچ دن کا کام ہے پھر واپس آ جائیں گے تسلیم نے بتایا تسلیم نے بتایا